اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جو میڈیکل کی دنیا ہے آج کل کی اس میں تین قسم کی جو خوراکیں ہیں یا ڈائٹس ہیں وہ بہت مشہور ہیں ان میں سے ایک ہے کیٹو ڈائٹ ایک ہے ڈیش ڈائٹ جس کو ہم ڈائٹری اپروچز تو سٹاپ ہائپرٹینشن کہتے ہیں اور تیسری ہے میڈیٹرینین ڈائٹ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس تیسری قسم کی خوراک یا میڈیٹرینین ڈائٹ کے بارے میں جس کا بہت زیادہ آپ ذکر سنتے رہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ دمائیوں پہ کم انحصار کریں اور خوراک کی مدد سے ہی آپ اپنا علاج کر لیں تو میڈیٹرینین ڈائٹ کو آپ کو فالو کرنا چاہیے یہ تینوں انتہائی کامیاب ڈائٹ پلانز یا خوراکیں ہیں میڈیٹرینین ڈائٹ جو ہے یہ خاص طور پر کنے لوگوں کے کام آتی ہے وہ لوگ جو شگر کے مریض ہوتے ہیں وہ لوگ جو فالج یا دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنا وزن جو ہے وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی وقت میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھوکا نہ رہنا پڑے تو ان کے لیے خاص طور پر میڈیٹرینین جو ڈائٹ ہے وہ ان کے لیے بڑی مناسب ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈائٹ کو میڈیٹرینین ڈائٹ کیوں کہا جاتا ہے میڈیٹرینین سی یا میڈیٹرینین جو سمندر ہے اس کے قریب واقعہ یا اس کے کنارے پہ واقعہ کچھ ممالک وہاں پہ ریسرچ ہوئی اور یہ ریسرچ کب شروع بھی تھی انیس سو پچاس میں تو یہ دکھا گیا کہ ان ممالک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت صحت مند ہیں نہ صرف یہ کہ وہ صحت مند ہیں بلکہ ان کے اندر جو کرونک ہیلٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے شونگر ہے بلڈ پیشر ہے کلیسٹرول کا پرابلم ہے یا فالج کے مسائل ہیں تو یہ دکھا گیا کہ باقی لوگوں کی نسبت یہ کم سے کم ہے وہ کون سے ممالک ہیں اس میں شامل ہے سپین فرانس اٹلی ٹرکی اور گریس یعنی یونان تو ان ممالک کے لوگوں کی جب زندگیوں کا جائزہ لیا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک خاص قسم کی خوراکیں یہ کھاتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر تقریبا نیک جیسا ہے تو ان خوراکوں کی وجہ سے یا اس خوراک کی وجہ سے ان کی جو صحت ہے وہ بہت مختلف ہے باقی لوگوں کی نسبت کیونکہ یہ سمندر کا نام میڈیٹرینین سی ہے جس کے پاس یہ ممالک واقعہ ہیں کیونکہ وہ سمندر جو نورتھ افریقہ یعنی لیبیا مصر ٹینیزیا الڈیریا ان کے درمیان اور یہ جو پہلے میں نے ممالک کے نام لیے ہیں ان کے درمیان ہے اس کو ہم میڈیٹرینین سی کہتے ہیں تو اسی نسبت سے اس خوراک کا نام بھی میڈیٹرینین ڈائٹ بنا اب میں دو مثالیں دوں گا جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ جو میڈیٹرینین ڈائٹ ہے اس کو آپ سمپل کر سکتے ہیں اپنے لیے یہ بہت سستی ڈائٹ ہے سوائے ایک چیز کے جس کا آگے آپ جا کے آپ کو ذکر ملے گا کیونکہ اگر آپ فالو کرنا چاہیں گے کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں جو مغربی ممالک ہیں ان کا جو ڈائٹ پلان لکھا ہوتا ہے میڈیٹرینین ڈائٹ کا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اور کتنا انہوں نے مشکل بنایا ہوا ہے کہ ناشتے میں یہ چیز ہے اور دوپہر کے کھانے یعنی لنچ میں یہ چیز ہے اور رات کے کھانے یعنی ڈینر میں یہ چیز ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم میڈیٹرینین ڈائٹ کو آسانی سے سمجھیں گے تو ہم نے پتا چلے گا کہ یہ تو بہت آسان ہے اس کو اگر ہم فالو کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دو اپنی روٹین کی زندگی کے آپ لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کہ میڈیٹرینین ڈائٹ یا آپ کی صحت کے لیے جو اچھی ڈائٹ ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے آپ ایک ٹیبل کے اوپر کچھ فوڈز رکھیں فوڈ آئٹمز رکھیں جس میں کچھ پھل ہوں جس میں کچھ مٹھائی ہو جس میں کچھ جوسز ہوں جس میں کوئی ٹوفی چاکلیٹ اور اس طرح کی مختلف چیزیں رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کو آپ آپشن دے کہ ان میں سے کیا آپ نے کھانا ہے جو بچے ہوں گے وہ اس خوراک کو زیادہ تر چوز کرتے ہیں جس کو ہم ریفائنڈ فوڈ کہتے ہیں وہ کھانے جن کے اندر مختلف قسم کے ٹیسٹ ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ان کو بڑی رغوبت سے اور بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جاتے کہ جو خوراکیں ہیں ان کی صحت کے لیے تو ٹھیک ہوں گی لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ قدرتی ٹیسٹ ہوگا تو یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ کے گھروں میں بچے جس کھانے کی طرف جاتے ہیں بہت زیادہ یا جس خوراک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا ٹین ایج کے بچے ہوں تو وہ عمومی طور پر وہ خوراکیں ہیں جن کو میڈیٹرینین ڈائٹ پلان کے مطابق ہم منع کرتے ہیں جس کا آگے جا کے ذکر آئے گا اور وہ خوراکیں جو شاید ٹیسٹ میں تو بہتر نہ ہوں اور یہ جو کم عمری کے بچے ہوتے ہیں ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان خوراکوں کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں تو وہ عمومی طور پر وہ خوراکیں آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں جیسے بچے پھل نہیں کھاتے ہیں وہ دور بھاگتے ہیں ان چیزوں سے ایک تو یہ ایک چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں جو کوئی بڑی عمر کے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں جو گاؤں دے ہاتھوں میں عام طور پر لوگوں کی خوراک کیسی تھی پہلے میں ابھی کی بات نہیں کر رہا کہ جب وہاں پہ پیزا پہنچا ہوا ہے برگر پہنچا ہوا ہے وہ وقت جب یہ چیزیں نہیں پہنچی تھی جن کو میڈیٹرینئن ڈائیٹ میں بہت برا سمجھا جاتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے برا سمجھا جاتا ہے تو اس وقت گاؤں دے ہاتھوں کے لوگ عمومی طور پر کیا کھاتے تھے تو جو خوراکیں وہ کھاتے تھے تقریباً کہہ لیں ایک فرق کے ساتھ وہ فرق کون سا ہے وہ وہی ہے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی چیز مہنگی ہے اس میڈیٹرینئن ڈائیٹ پلان میں تو تقریباً وہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو میڈیٹرینئن ڈائیٹ کا حصہ ہیں وہ کیا چیزیں ہیں میڈیٹرینئن ڈائیٹ ہی آپ کو کہتی ہے کہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ یعنی فرض کریں کہ نو انچ کی ایک پلیٹ لی گئی ہے اور اس کے اندر اب ہم نے کچھ خوراک رکھنی ہے اپنے کھانے کے لیے تو اس کا جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ جو پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں ان پہ مشتمل ہونا چاہیے یہ پھل اور سبزیاں کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں کوئی بھی جو سبزیاں ہیں وہ آپ کے لیے عام طور پر مفید ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو پتوں والی سبزیاں جن کو ہم کہتے ہیں تو پچاس فیصد جو آپ کی وہ پلیٹ ہے جو اس وقت کا کھانا آپ نے کھانا ہے چاہے وہ بریک فاسٹ ہو ناشتہ ہو لنچ ہو دوپیر کا کھانا ہو یا ڈینر ہو رات کا کھانا ہو تو پچاس فیصد جو آپ کا خوراک کا حصہ ہے یا وہ پلیٹ ہے نو انچ کی وہ مشتمل ہونی چاہیے مختلف قسم کی سبزیوں اور پھلوں کے اوپر اس کے بعد جو باقی پورشن بچتا ہے اس کو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں دو میں جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ آپ نٹس اور ڈالیں نٹس کیا ہوتے ہیں وہی بادام ہے اکھروٹ ہے پستہ ہے کاجو ہے وہ دن کے کسی بھی حصے میں ظاہر ہے کہ ضرور نہیں کہ آپ ناشتے میں لیں گے تو جو نٹس ہوتے ہیں اور جو سیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو کھانا چاہیے وہ بھی آپ کے میڈیٹرین ڈائٹ میں ایک اچھا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے چاہے تو وہ پھالور سبزیاں ہوں اور نٹس ہوں اور بادامہ خروٹ یا ڈرائی فروٹ جنہیں ہم کہتے ہیں لیکن وہ اس کو آپ نے ریفائن نہ کیا ہو ریفائن کیا ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں نمک کے ساتھ اور آئل کے ساتھ تو ان کا وہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے اسی طرح سے جو بیج ہوتے ہیں جیسے کہ پیٹھے کا بیج ہے اسی طرح سے جو سورج مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں اور دالیں ہوتے ہیں مختلف قسم کی یہ جو ساری چیزیں جس میں ہر قسم کی دال آتی ہے لینٹلز جن کو ہم کہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے جو میں نے نام لیا ہیں ان کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کے اندر پروٹین ہوتی ہے اور ان کے اندر وہ فیٹس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مونو یا پولی انسیچوریٹڈ فیٹ کیونکہ ہمارے لیے جو نقصان دے فیٹس ہوتی ہیں ان کو ہم سیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں اور یہ جو اکثر فیٹس ہوتی ہیں یہ آتی ہیں پلانٹ سوٹ سے جیسے دالیں کہاں سے آتی ہیں یہ پودوں سے آتی ہیں پھل کی در سے آتا ہے پودوں سے آتا ہے سبزیاں کی در سے آتی ہیں پودوں سے آتی ہیں نٹس جو ہیں جو میں نے بات کی تھی بادا ماخروٹ وہ کہاں سے آتے ہیں وہ پودوں سے آتے ہیں تو یہ مجورٹی پورشن ہوتا ہے آپ کی خوراک کا اس کے علاوہ ہفتے میں دو دفعہ آپ نے لینا ہوتا ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے مچھلی کو اکثر یہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ جو فیٹی فیش ہوتی ہے جس میں سیلمن مچھلی ہے سیمن مچھلی بھی اسے کہتے ہیں ٹونہ مچھلی ہے میکرل ہے سارڈین ہے تو اسی طرح سے جو سی فوڈ ہوتا ہے جس میں یہ کریبز آتے ہیں اور بھی بہت سارا کچھ ایسا ہے جھینگے وغیرہ جو ہے تو یہ ہفتے میں کم از کم آپ کو دو دن جو ہے لینا چاہیے اور اسی طرح ہفتے میں دو دن کہ جو ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں انڈا ہے وہ آپ روزانہ کھا سکتے ہیں تو چکن لے سکتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک دفعہ یعنی یا کم سے کم جو ہے وہ ریڈ میٹ جو ہوتا ہے جیسے بیف ہوگا رہا ہے وہ آپ نے کم لینا ہوتا ہے کیونکہ وہ انیمل فیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر جو کہ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں جن کو ٹرانس فیٹس بھی ظاہر ہے وہ ان میں ہوتی ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو یہ جو آپ کی میڈیٹرینئن ڈائٹ ہے وہ عمومی طور پر مشتمل ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر اور جو میں نے بات کی تھی کہ ایک چیز ایسی ہے یہ باقی ساری بڑی سستی ہیں آپ کو کوئی بہت بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر جو ہم ویسٹرن لٹریچر پڑھتے ہیں مخربی لٹریچر انہوں نے بڑی کوئی مہنگی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں میں پاکستانی کلچر کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ آپ پھل سبزیاں یا بادام اکھروٹ جس کو آپ اپنی خوراک میں کبھی کبھی شامل کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے جو ڈالیں ہوتی ہیں یا انڈا ہے یا مچھلی خیر کبھی کبھی تو یہ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے تھوڑی بہت مہنگی ضرور ہوں گی ان میں لیکن جو سب سے مہنگا آئٹم ہے اور جو بنیادی چیز ہے میڈیٹرینین ڈائٹ کی اس کو کہتے ہیں آلیو آئل زیتون کا تیل اس کے اندر ہوتا ہے مونو انسیچوریٹڈ فیٹ یعنی میڈیٹرینین ڈائٹ میں جو انتہائی اہمیت کی چیز ہے اس کو ہم آلیو آئل کہتے ہیں میڈیٹرینین ڈائٹ آپ کو منع کرتی ہے کہ جو باقی یہ ریفائنڈ آئلز ہوتے ہیں جیسے سویابین آئلز ہے یا اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو آئل ہیں ان کو منع کرتی ہے کیونکہ ان کو ریفائن کیا ہوتا ہے لیکن جو آلیو آئل ہوتا ہے اور خاص طور پر ظاہر ہے کیونکہ یہ مہنگی چیز ہے اب ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ تین ہزار کا بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو عام طور پر پاکستان میں جو پانچ سو سے لیکے پندرہ سو پر لیٹر تک آلیو آئل جو ہے اس کی قیمت ہے تو یہ تھوڑی ایک مہنگی آئٹم ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے اور جس کو سختی سے منع کیا جاتا ہے میڈیٹرینین ڈائٹ کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایڈڈ شگر والی چیز نہیں لینی یہ جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں لینی آپ نے کم سے کم بہت کم یعنی خوشیوں کے موقعوں پر آپ کھا سکتے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے اسی طرح سے جو نمکین چیزیں ہوتی ہیں جس میں نمک ڈالا گیا ہوتا ہے جیسے آپ جاتے ہیں کہ لاہور کے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایک لکشمی چوک ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں یہ جو کڑائی شرائی کھانے کے لیے تو ان کے اندر کیا ڈالا ہوتا ہے گھی ڈالا ہوتا ہے اس کے اندر نمک ڈالا ہوتا ہے کبھی کبار تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں لیکن اس کو اپنی ریگولر ڈائٹ کا حصہ نہ بنائیں تو میڈیٹرینین ڈائٹ آپ کو سختی سے منع کرتی ہے کہ جو یہ مکھن پیڑے ہوتے ہیں جو اینیمل فیٹس ہوتی ہیں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں پاکستان میں اکثر لیکن یہ یہ سوچوریٹڈ فیٹس ہیں یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور سٹیڈیز نے ثابت کیا اور اسی طرح سے نمک اور یہ جو میٹھے جوسز میٹھی چیزیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ان کے اندر فائبر نہیں ہے اور ان کے اندر باقی وہ سب کچھ ہے جو آپ کے لیے مسائل کی وجہ بنتا ہے کیونکہ میڈیٹرینین ڈائیٹ کے اوپر جو سٹیڈیز ہوئی ہیں انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو کلوٹ بننا ہوتا ہے جو بعد میں پھر وجہ بنتا ہے دل کے اٹیکس کا جو وجہ بنتا ہے پھر جو فالج ہے ان کا تو میڈیٹرینین ڈائیٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بہت کم ہوتا ہے اس طرح کے مسائل کینسر کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں جتنا بھی ریفائنڈ چیزیں ہیں مثال کے طور پر دیکھیں جو میڈیٹرینین ڈائٹ ہے اس کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے ہول گرینز آپ کی پوری گندم کی جو روٹی ہے جو یہ آپ کا اسی طرح سے آپ اوٹ میل جس کو ہم کہتے ہیں دلیا جو ہوتا ہے یہ ہول گرین ہے اسی طرح سے جو براؤن بریڈ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہول گرین آپ پیکٹ کے اوپر دیکھیں اور یہ جو ہول گرینز کی جو چیزیں بنی ہوتی ہیں چاہے وہ براؤن رائس ہوں یہ بھی ہول گرین ہے یہ بھی میڈیٹرینین ڈائٹ کا بہت اہم جزف ہے لیکن جو ریفائنڈ آٹا ہوتا ہے یا ریفائنڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ یہ نان کھاتے ہیں ایک ہول گرین جو ہوتی ہے گندم کی روٹی اور ایک میدے سے بنا ہوا یا ریفائنڈ فلوٹس جو ہوتا ہے اسے آٹے سے بنا ہوا جو نان ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جو یہ ریفائنڈ چیزیں ہیں یہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں اسی طرح سے جو وائٹ بریڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں لیکن اگر آپ ہول گرینز کا پاسٹا کھاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے لئے بہت اچھی اور ضروری ہیں تو ان کے اندر کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ فری ریڈیکلز کو بہت زیادہ آپ کے جسم میں رہنے نہیں دیتا تو جس کی وجہ سے کینسر جو ہے اس کے چانسز کام ہوتے ہیں جو میڈیٹرینین ڈائیٹ پر لوگ تھے اسی طرح سے جو ہمارا دماغ ہے اس کی جو صحت کے لئے میڈیٹرینین ڈائیٹ بہت اچھی ہے لوگوں کی یاداشت بہتر رہتی ہے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جو بیماریاں ہوتی ہیں بھولنے کی بیماری ہے جس کو ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں وہ میڈیٹرینین ڈائیٹ کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کم سے کم ہوتا ہے اسی طرح سے آلزائیمر کی بیماری لوگوں کو کم ہوتی ہے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے کاغنیٹیو ابیلٹیز جو ہوتی ہیں وہ میڈیٹرینین ڈائیٹ کے مسلسل استعمال سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں یعنی کیٹو ڈائیٹ میں اور میڈیٹرینین ڈائیٹ میں ایک فرق ہے کہ کیٹو ڈائیٹ دنیا میں سب سے زیادہ فیٹس استعمال کرنے والی ڈائیٹ ہے لیکن کیٹو ڈائیٹ کے بعد میڈیٹرینین ڈائیٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ فیٹ استعمال ہوتی ہیں یعنی یہ کوئی لو فیٹ ڈائیٹ نہیں ہے لیکن فیٹس کا جو انتخاب ہے وہ بڑا اکل سے کیا گیا ہے اس میں انسیچوریٹڈ فیٹس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن جیسے آپ کہتے ہیں کہ ویجی ٹیبلز صرف کھاتے ہیں لوگ یہ وہ ڈائیٹ نہیں ہے جو کیٹو ڈائیٹ ہے یہ وہ نہیں ہے یہ ایک خاص اور مخصوص قسم کی ڈائیٹ ہے تو اس کو آپ نے اپنے لیے کمپلیکیٹ نہیں کرنا پیچیدہ نہیں بنانا گوروں کی وہ جو ہم پڑھتے ہیں چیزیں اکثر تو انہوں نے جب لکھا ہوا ہے کہ آپ ناشتے میں یہ لیں آپ دوپہر کے کھانے میں یہ لیں آپ رات کے کھانے میں یہ لیں تو وہ پاکستان جیسا جو غریب ملک ہے اس کے لوگ تو وہ پڑھ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں اور دوسرا پھر ان کو ارینج کرنا تو سادہ سی بات ہے سبزیوں کی دکان پہ جائیں وہاں پہ سب کچھ آپ کے فائدے کی چیز ہے کسی جنرل سٹور میں جائیں وہاں پہ آپ کو اکثر جو ریفائنڈ چیزیں ملیں گی وہ آپ کے صحت کے لئے نقصان دے چیز ہیں یہ جو مسالے ہوتے ہیں تو یہ جو جیسے جو حلدی ہے یا اس طرح کے جو مختلف مسالہ جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تو یہ ساری آپ کے صحت کے لئے اچھی چیزیں ہیں آپ کے خوراک میں آپ ان کو ڈالیں یہ قدرتی چیزیں ہیں تو سبزی کی دکان پہ جائیں گے پھلوں کی دکان پہ جائیں گے تو آپ میڈیٹرینئنڈ ڈائٹ کے درمیان میں کھڑے ہیں اگر آپ کسی ایسی آپ پیزے کی دکان پہ چلے جائیں برگر کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کی خون کی نالیوں میں جو کلوٹ بننا ہوتا ہے یا آپ کو جو صحت کے مختلف مسائل نے جنم لینا ہے تو آپ اس دکان پہ کھڑے ہیں آپ کے بچے کی اکثر چوائسز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گی کہ اچھا یہ بچہ جو ہے یا ہمارے بچے کیوں کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو چانسز یہی ہیں کہ میڈیٹرینئنڈ ڈائٹ کے خلاف ڈائٹ ہے لیکن جو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ آپ کی صحت کے لئے وہ چیزیں ضروری ہیں کہ جو جیسے پھل سبزی ہول گرینز انڈا روزانہ ایک چکن آپ کھا سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ نہیں آپ نے کھانا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کیسے یہ بنتا ہے مچھلیاں جو ہیں اور سی فوڈ ہفتے میں دو دفعہ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہے تو آپ نے میڈیٹرینئنڈ ڈائٹ کے کونسپٹ کو سمجھنا ہے جو گاؤں دے ہاتھوں میں کیا چیز تھی کہ ہم لوگ مکھن پیڑے یا گھی وغیرہ پراتھے یہ چیز وہاں پہ کھاتے تھے حالانکہ سب پھال اور سبزیاں بھی کھائی جاتی تھیں خاص طور پر سبزیاں اور دالوں کی بات وہاں پہ میں کہا رہا ہوں لیکن وہ جو مکھن پیگ اور جو گھی ہے وہ ٹھیک نہیں آپ کی صحت کے لئے باقی تقریباً ساری چیزیں وہاں پہ ٹھیک تھی اور سب سے اچھا کھانا وہ ہوتا ہے جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ ملجل کے رہتے ہیں وہ کھانا جو ہے کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں باقی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر جو جذبات آ جاتے ہیں تو اس خوراک کے اندر ویسے ہی آپ کے لئے اچھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی ہو آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آپ اچھا کھانا جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور دوسروں کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں یعنی یہ چیزیں بھی دیکھی گئی تھی یہ جو ان ملکوں کے میں نے نام لیے تھے جو فرانس پین اٹلی ٹرکی تو وہاں کے لوگوں کی جو سوسائٹی ہے کمیونٹی بہت سٹرانگ تھی تو جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس میڈیٹرینڈ ڈائٹ کا تو یہ تھوڑی سی بنیادی معلومات تھی میڈیٹرینڈ ڈائٹ کے بارے میں دل کے مریض شگر کے مریض مٹاپا کے جو مریض ہیں اور جو فالج کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ میڈیٹرینڈ ڈائٹ کے پورے کونسپٹ کو سمجھے اور جب ان کو سمجھ آ جائے تو ان کی گھروں میں خوراک جو ہے کم از کم وہ لوگ جن کی عمر تیس سال سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے تبدیل کر دیں کیونکہ جوانوں کے لیے بہت مشکل ہے ان کو قائل کرنا کہ یہ جو چیز جس کا ٹیسٹ آپ کی زبان کے لیے بہت اچھا نہیں ہے یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس عمر کے بچے بچیاں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کی طرف جائیں گے وہ فاسٹ فوڈ کی طرف جائیں گے وہ جنگ فوڈ کی طرف جائیں گے لیکن وہ تمام لوگ جو تھوڑا مچور ایج میں انٹر ہو چکے ہیں تو ان کو قائل کرنا بہت آسان ہوگا آپ کے لیے کہ یہ کیونکہ میڈیٹرینڈ ڈائٹ ہے یہ کیونکہ کم شگر والی ڈائٹ ہے یہ کیونکہ کم نمک والی ڈائٹ ہے یہ کیونکہ زیادہ سبزیوں والی ڈائٹ ہے یہ کیونکہ زیادہ پھلوں والی ڈائٹ ہے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں ابھی اور یہ گھنٹی کے آواز جو آپ کو آئی ہے اس گھنٹی کو بھی دبا دیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں